مسجد ہے لیکن محلے کے اندر ایک حافظ بھی نہیں ہے جو مسجد کے اندر ترابی پڑھا سکے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں گھر گھر کے اندر ترابی ہوتی ہے مساجد کے اندر چار چار جگہ پانچ پانچ جگہ ترابی ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا احسان ہے آپ کے پڑوس کے اندر چلے جائیے کسی گاؤں کے اندر چلے جائیے وہاں رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے لوگ سورہ ترابی کے اوپر اقتفاہ کرتے ہیں ان کو پورا قرآن ترابی کے اندر پڑھانے والا کوئی میسر نہیں ہوتا ان لوگوں کے دل سے پوچھئے کہ جب وہ اس نعمت سے محروم ہیں تو ان کو کیسا اس کا احساس ہوتا ہو اس لیے اس کی نعمت کی ہم قدر کریں حضرت مولانا تقی عثمانی رحم صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ ایک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے دنیا کے اندر گھننے کا موقع عطا فرمایا اس کے اندر بغداد کے اندر ہم گئے تو وہاں پر جانے کے بعد ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر مدارس ہیں لوگ لے کر گئے دیکھا بڑے بڑے کالیجز یونیورسٹیز ہیں کہا کہ یہاں پر بھی اسلامی تعلیمات ہوتی ہے جیسے سب سبجیکٹ ہے تھا ویسے اسلام بھی ایک سبجیکٹ ہے کے طور پر تھا کہا میں یہ نہیں چاہتا میں پرانے طرز کا مدرسہ چاہتا ہوں کہا یہاں اس طریقہ کی کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے ہاں ایک بزرگ ہیں عبدالقادی جیلانی رامت اللہ لے کا جہاں پر مزار ہے وہاں پر ایک بزرگ ہیں وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ وہاں پر گئے ان سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی وہ بزرگ تھے میں ان کے دیکھنے کے بعد متاثر ہو گیا اور ان سے ملاقات ہی اور انہوں نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا انہوں نے اپنے ملک کا نام بتایا اور انہوں نے وہاں کی کیفیت پوچھی اور یہ پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں پڑھائی جاتی ہے یہ ساری کتابیں انہوں نے جب کتابوں کا نام لیا سیہائی ستہ بخاری مسلم ابودعوت ترمیری نسحی ابن ماجہ مشکار اسی طریقے سے ہدایہ وغیرہ جو دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آگئے کہا کہ اگر تمہارے ملک کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں بند مت کرنا ورنہ جو ہمارے ملک کے حال ہیں آپ اسی حال کے اندر چلے جائیں گے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس ملک کے اندر جہاں سے علم ہمیں ملے ہیں بغداد جو خلافت ابباسیہ کا مرکز تھا بڑے بڑے علماء کو پیدا کرنے والی جگہ تھی جب وہاں پر ان علوم کو ترک کر دیا گیا اللہ رب العزت بینیاز ہے وہاں کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور یہاں پر بھی اگر ہم نے ان چیزوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کی تو یاد رکھئے اللہ رب العزت بینیاز ہے کوئی اور ملک اس کو اپنائے گا اللہ وہاں سے دین کا کام لے گا اس لیے آج کے اس دور کے اندر ہم مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھے اگر اس کے تعاون کی ظہورت آئے مثلاً وہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں انہوں نے رمضان میں چندہ کیا پانچ مہینہ چھ مہینے کا چندہ ہوا اس کے بعد ان کا بجٹ ختم ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ پھر آئیں گے اس وقت آپ یہ سمجھے کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر یہ ہمارے پاس چندے کیلئے آ رہے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے یہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ ہم ان کا تعاون کریں جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں ان کا تعاون کریں انشاءاللہ دین کی جو فروغ کی صورت ہوگی یا دین کا جو فروغ ہوگا اس کے ذریعے سے اس کے اندر ہمارا بھی عصہ ہوگا